دوستو ویسے تو ہم سب ہی نے گیتا کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے لیکن آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اس پوتر گرنت کو پڑھ سکے لیکن آج ہم نے آپ کے لیے یہ کام بہت ہی آسان کر دیا ہے جب بھی آپ فری ہو تھوڑا بھی خالی سمیہ ہو تو اسے ضرور سنیں بھلے ہی کئی حصوں میں سنیں لیکن پورا عوش سنیں جیسے ہی آپ کی اسے سننے کی یاترہ ختم ہوگی تو آپ خود میں ایک بدلاو محسوس کریں گے آپ کے اندر ایک الگ ہی اُرجہ آ چکی ہوگی تو آئیے سمیہ برباد نہ کر کے بات کرتے ہیں اس پوتر گرنت کی شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑا گیتا کے بارے میں جان لے کیا ہے یہ پوتر گرنت شریمت بھگوت گیتا چاروں ویدوں رگوید یجوروید ساموید تتھا اتھروا وید کا سارانش ہے تتھا اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو شریمت بھگوت گیتا کا بھاگو کے انسار سارانش بتانے جا رہے ہیں پرتییک ادھیائے سے نچوڑ نکال کر پھر اس کو شدھ کر کے اسے بنایا ہے آپ اسے سنیں تتھا گیتا کی گریمہ سے یتھارتھ روپ سے پریچت ہو کر سویم تتھا اپنے پریوار کو دھنے بنائے تو آئیے شروع کرتے ہیں بھگوت گیتا کا ادھیائے انسار سارانش یتھاوت آپ کے سمکش پرستت ہے ادھیائے ایس کرکشیتر کے یدکشیتر میں سیناؤں کا اولوکن کرنا کرکشیتر کے یدکشیتر میں پانڈووں اور کورووں کی دو سینائیں ایک دوسرے کا سامنا کرتی ہیں کئی سنکیت پانڈووں کی جیت کا سنکیت دیتے ہیں پانڈووں کے چاچا اور کورووں کے پتا دھرطراشتر کو اپنے بیٹوں کی جیت کی سمبھاونہ پر سندے ہے اور انہوں نے اپنے سچیف سنجے سے یدھ کے میدان کے درشکہ ورنن کرنے کے لیے کہا پانچ پانڈو بھائیوں میں سے ایک ارجن لڑائی سے ٹھیک پہلے ایک سنکٹ سے گزرتا ہے وہ اپنے پریوار کے سدسیوں اور شکشکوں کے پرتی کرونا سے ابھیبھوت ہے جن کی اسے ہتیا کرنی ہے کرشن کے سامنے کئی اچھے اور نیتک کارن پرستط کرنے کے بعد کہ وہ یدھ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں ارجن نے دکھ سے ابھیبھوت ہو کر اپنے ہتھیار الگ رکھ دیئے ارجن کی یدھ کے پرتیانچھا اس کے دیالو ہردے کو درشاتی ہے ایسا ویقتی دیوی جیان پرابت کرنے کے یوگے ہوتا ہے ادھیائے دو گیتہ کی سامگری کا سارانش کرشن کو ارجن کے ترکوں سے سہانو بھوتی نہیں ہے بلکہ انہوں نے ارجن کو یاد دلائیا کہ اس کا کرتوی یدھ کرنا ہے اور اسے اپنے دل کی کمزوری پر کابو پانے کا آدیش دیا ارجن اپنے رشتے داروں کو مارنے کے پرتی گھرنا اور کرشن کی اچھا کہ وہ یدھ کرے کہ بیچ اُلجھا ہوا ہے ویتھت اور بھرمیت ارجن نے کرشن سے مارگ درشن مانگا اور ان کا ششش بن گیا کرشن ارجن کے آدھیاتمک گرو کی بھومی کا نبھاتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں کہ آتما شاشوت ہے اور اسے مارا نہیں جا سکتا یدھ میں مرنے سے یدھا کو سورگ کی پرابتی ہوتی ہے اس لئے ارجن کو خوش ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ مارنے جا رہا ہے انہیں شریشت جنم پرابت ہوں گے ایک ویقتی صدیو ایک ویقتی ہوتا ہے کیول اس کا شریر نشت ہوتا ہے اس پرکار شوک کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ارجن کا یدھ نہ کرنے کا نرنے گیان اور کرتوی کی قیمت پر بھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ جیون کا آنند لینے کی اچھا پر آدھارت ہے ایسی مانسکتہ ویقتی کو بہتک سنسار سے باندھے رکھتی ہے کرشن ارجن کو بدھی یوگ میں سنلگن ہونے پرناموں کے پرتی آسکتی کے بینا کام کرنے کی سلاح دیتے ہیں اس پرکار یدھ کر کے ارجن سوینگ کو جنم اور مرتیو کے چکر سے مکت کر لے گا اور بھگوان کے راجے میں پرویش کرنے کے یوگی بن جائے گا ادھیائے تین کرم یوگ ارجن اب بھی اسمنجس میں ہے ان کا ماننا ہے کہ بدھی یوگکارت ہے کہ ویقتی کو سکریہ جیون سے نیورت ہو جانا چاہیے اور تپسیا اور تپسیا کا بھیاس کرنا چاہیے لیکن کرشن کہتے ہیں نہیں جھگڑا کرنا لیکن اسے تیاغ کی بھاونا سے کرو اور سبھی پرینام پرمیشور کو ارپت کرو یہ سروتتم شدھی ہے آسکتی رہیت ہو کر کرم کرنے سے منوشہ کو پرم کی پرابتی ہوتی ہے بھگوان کی پرسنیتہ کے لیے بلیدان کرنے سے بھوتک سمردھی اور پاپپورن پرتکریہوں سے مکتی کی گارنٹی ملتی ہے آتم گیانی ویقتی بھی اپنا کرتب وی کبھی نہیں چھوڑتا وہ دوسروں کو شکشت کرنے کے لیے کاریہ کرتا ہے تب ارجن نے بھگوان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو کسی کو پاپپورن کاریوں میں سنلگن ہونے کا کارن بنتا ہے کرشن اتر دیتے ہیں کہ یہ واسنا ہی ہے جو ویقتی کو پاپ کرنے کے لیے پریرد کرتی ہے یہ واسنا ویقتی کو بھرمیت کر دیتی ہے اور اسے بھوتک سنسار میں اُلجھا دیتی ہے واسنا سویان کو اندریوں من اور بدھی میں پرستت کرتی ہے لیکن آتم نیانترن دوارہ اس کا پرتکار کیا جا سکتا ہے ادھیائے چار پارلوکک جیان بھگوت گیتہ کا ویجیان سب سے پہلے کرشن نے سوری دیو ویوہ سوان کو سنایا تھا ویوہ سوان نے اپنے ونشجوں کو ویجیان سکھایا جنہوں نے اسے مانوتا کو سکھایا گیان سنچارت کرنے کی اس پرنالی کو ششی اُتھر آدھیکار کہا جاتا ہے جب بھی اور جہاں بھی دھرم کا پتن ہوتا ہے اور ادھرم کا اُدھے ہوتا ہے کرشن بھوتک پرکرتی سے اچھوٹے اپنے مول پارلوکک روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں جو ویaktی بھگوان کی دیوی پرکرتی کو سمجھتا ہے وہ مرتیو کے سمیں بھگوان کے شاشوت نواز کو پرابت کرتا ہے پرتیک ویaktی پرتیکش یا اپرتیکش روپ سے کرشن کے پرتی سمرپن کرتا ہے اور کرشن اس کے سمرپن کے انسار پرتیوطر دیتے ہیں کرشن نے لوگوں کو ان کے منودہک سوہبھاو کے انسار سنلگن کرنے کے لیے ساماجک اور آدھہاتمک جیون کے ویبھاجن کے ساتھ ورناشرم نامک ایک پرنالی بنائی کام کے پرناموں کو پرمیشور کو ارپت کر کے لوگ دھیرے دھیرے پارلوکک جیان کے ستر تک پہنچ جاتے ہیں اجیانی اور آستھا ہین لوگ جو شاستروں کے پرکٹ گیان پر سندہ کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے نہ ہی ایشوری یہ چیتنا پرابت کر سکتے ہیں ادھہائے پانچ کرم یوگ کرشن چیتنا میں کریا ارجن ابھی بھی اسمنجس میں ہے کہ کیا بہتر ہے کرم کا تیاغ یا بھکتی میں کرم کرشن بتاتے ہیں کہ بھکتی سیوہ بہتر ہے چونکہ سب کچھ کرشن کا ہے اس لیے تیاغنے یوگ یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے اس پرکار جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسے کرشن کی سیوہ میں اپیوگ کرنا چاہیے ایسی چیتنا میں کاریا کرنے والا بھکتی تیاغی ہوتا ہے یہ پرکریا جسے کرم یوگ کہا جاتا ہے بھکتی کو سکام کرم کے پرنام پنرجنم میں اُلجھنے سے بچنے میں مدد کرتی ہے جو بھکتی اپنے من اور اندریوں کو نیانترت کر کے بھکتی میں کاریا کرتا ہے وہ دیوی چیتنا میں ہے یدیپی اس کی اندریوں اندریہ وشیوں میں لگی ہوئی ہیں پھر بھی وہاں الگ ہے شانتی اور خوشی میں ستھت ہے ادھیائے چھے دھیان یوگ رہسیمہ یوگ کی پرکریا میں بھوتک گتیویدھیوں کی سماپتی شامل ہے پھر بھی سچا رہسیوادی وہاں نہیں ہے جو کوئی کرتویے نہیں نبھاتا ایک سچا یوگی کرتویے کے انسار کاریا کرتا ہے پرنام کے پرتی آسکتی یا اندریہ ترپتی کی اچھا کے بینا واسطوک یوگ میں ہردائے کے بھیتر پرماتما سے ملنا اور اس کی آگیا کا پالن کرنا شامل ہے یہ نیانترت من کی سہائتہ سے پرابت کیا جاتا ہے گیان اور انوبھوتی کے مادھیم سے ویقتی بھوتک استتو کے دوندھو گرمی اور ٹھنڈ سممان اور اپمان آدھی سے اپربھاویت ہو جاتا ہے کھانے، سونے، کام اور منورنجن کے نیامن سے یوگی اپنے شریر، دماغ اور گتیویدھیوں پر نیانترن حاصل کر لیتا ہے اور پارلوکک آتم پر اپنے دھیان میں ستھر ہو جاتا ہے انتتہ وہ سمادھی پرابت کر لیتا ہے جو کی پارلوکک انوبھوتی کے مادھیم سے پارلوکک آنند کا آنند لینے کی کشمتہ کی وشیشتہ ہے ادھیائے ساتھ نرپیکش کا جیان کھرشن سویں کو سب ہی بھوتک اور آدھیاتمک اورجاؤں کے مول کے روپ میں پرکٹ کرتے ہیں یدیپی ان کی اورجہ تین اوستھاؤں اچھائی، جنون اور اجیان کے ساتھ بھوتک پرکرتی کو پرکٹ کرتی ہے کھرشن بھوتک نیانترن کے ادھین نہیں ہے لیکن باقی سب ہی ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے پرتی سمرپن کر دیا ہے کھرشن ہر چیز کا سار ہے پانی کا سواد آگ میں گرمی، آکاش میں دھونی سوری اور چندرمہ کی روشنی منوشی میں کشمتہ پرثوی کی مول سگند بدھیمانوں کی بدھی اور سب ہی جیویت چیزوں کا جیون چار پرکار کے پرش کھرشن کے پرتی سمرپن کرتے ہیں اور چار پرکار کے نہیں کرتے جو لوگ سمرپن نہیں کرتے وہ کھرشن کی اسثھائی مائیوی شکتی سے ڈھکے رہتے ہیں اور انہیں کبھی نہیں جان پاتے لیکن دھرمنشت لوگ بھکتی سیوہ میں سمرپن کے پاتر بن جاتے ہیں ان میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھرشن سبھی کارنوں کا کارن ہے وہ بڑے درد سنکلپ کے ساتھ بھکتی سیوہ میں سنلگن ہوتے ہیں اور کھرشن کے پریے بن جاتے ہیں یہ درلبھ آتمایں نشچت روپ سے اسے پرابت کریں گی ادھیائے آٹھ پراماتما کی پرابتی ارجن نے کھرشن سے سات پرشن پوچھے برحم کیا ہے سوہ کیا ہے سکام گتی ویدھیاوں کیا ہے بھوتک ابھیوکتی کیا ہے دیوتا کون ہے بلیدان کا بھگوان کون ہے اور بھکتی میں لگے لوگ مردیو کے سمجھے کھرشن کو کیسے جان سکتے ہیں کھرشن اتر دیتے ہیں برحمان اویناشی جیویت اکائی جیو کو سندربھت کرتا ہے سوہین آتما کی سیوہ کی آنترک پرکرتی کو سندربھت کرتا ہے اور سکاراتمک گتی ویدھیاوں کا ارث ہے وہ کریائیں جو بھوتک شریر کا وکاس کرتی ہیں بھوتک ابھیوکتی سدیو بدلتی رہنے والی بھوتک پرکرتی ہے دیوتا اور ان کے گرہ سروچ بھگوان کے سارو بھومک روپ کا حصہ ہے اور یگی کے بھگوان سوہین پرماتما کے روپ میں کھرشن ہے جہاں تک مردیو کے سمجھ کھرشن کو جاننے کی بات ہے یہ بھیکتی کی چیتنا پر نربھر کرتا ہے سدھانت یہ ہے جب کوئی ویکتی اپنا شریر تیاغتا ہے تو وہ اپنی جس اوستح کو یاد رکھتا ہے وہ نشچت روپ سے اسی اوستح کو پرابت کر لیتا ہے کھرشن کہتے ہیں جو کوئی بھی جیون کے انت میں میرا سمرن کرتے ہوئے اپنا شریر تیاغتا ہے وہ بینا کسی سندےہ کے تورنت میرے سوہبھاو کو پرابت کر لیتا ہے اس لیے میرے پریہ ارجن تمہیں ہمیشہ میرے بارے میں کرشن کے روپ میں سوچنا چاہیے اور ساتھ ہی یدھ کے اپنے نردھارت کرتوی کا پالن کرنا چاہیے میرے پرتی سمرپت اپنے کریا کلاپوں اور مجھ پر ستھرمن تتھا بدھ سے تم نحسندےہ مجھے پرابت کروگے برحمہ کے پرتییک دن کے دوران سب ہی جیو پرکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی رات کے دوران وہ اویکت پرکرتی میں ویلین ہو جاتے ہیں یدھیاپی کسی کے شریر کو چھوڑنے کے لیے شبھ اور اشبھ سمائے ہوتے ہیں کرشن کے بھکت ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ کرشن کی شد بھکتی میں سنلگن ہونے سے ویویدوں کا ادھیان کرنے یا یگ्य دان دارشنک اٹکلوں میں سنلگن ہونے سے پرابت سب ہی پرناموں کو سوچالت روپ سے پرابت کر لیتے ہیں اور اسی طرح ایسے شد بھکت بھکت بھگوان کے پرم شاشوت دھام تک پہنچتے ہیں ادھیای نو سب سے گوپنی اگیان بھگوان کرشن کے انسار سب سے گوپنی اگیان بھکتی سیوہ کا گیان سب سے شد گیان اور سروچ شکشہ ہے یہ آتما بودھ دوارہ سویان کی پرتیکش انبھوٹی کراتا ہے اور یہی دھرم کی پورنتا ہے یہ چرستھائی اور آنند پوروک کیا جاتا ہے ک bankrupt ہر چیز میں vyapt ہے لیکن ک radiator سویم پدارت سے الگ رہتے ہیں بھوتک پرکرتی اس کے نردیشن میں کاری کرتے ہوئے سب ہی گتیشیل اور نرجیو پرانیوں کو اتپن کرتی ہے ک generational کا عفり tom روپ ہر چیز میں vyapt ہے لیکن krishna سویم پدارت سے الگ رہتے ہیں بھوتک پرکرتی اس کے نردیشن میں تک پہنچتے ہیں جو منوشی سورگیے گرہوں کو پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور پھر ان کے بیچ جنم لے کر ایشوری آنند کا آنند لیتے ہیں لیکن ایسے لوگ اپنے پویتر شرے کو سماپت کرنے کے بعد پرتوی پر لوٹ آتے ہیں جو منوشی پتروں کی پوجا کرتے ہیں وہ پتروں کے لوک میں جاتے ہیں اور جو بھوٹوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھوٹ بن جاتے ہیں لیکن جو اننی بھکتی سے کرشن کی پوجا کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چلا جاتا ہے کرشن کا بھکت جو کچھ بھی کرتا ہے کھاتا ہے چڑھاتا ہے یا دان دیتا ہے وہ بھگوان کو ارپن کے روپ میں کرتا ہے کرشن اپنے بھکت کے پاس جو کمی ہے اسے پورا کر کے اور جو اس کے پاس ہے اسے سنرکشت کر کے پرتیدان کرتے ہیں کرشن کی شرن میں جا کر تُچھ منوشی بھی پرمگتی کو پرابت کر سکتے ہیں ادھیائے دس نرپیکشتہ کا ایشوری بھکت کرشن کو اجنمہ آدھی سبھی سنساروں کے سروچ بھگوان کلپتیوں کے نرماتا جن سے سبھی جیویت پرانی اوطریت ہوتے ہیں ہر چیز کے مول کے روپ میں جانتے ہیں بُدھی جعان ستیتہ مانسک اور اندریہ نینترن نربھائتہ اہنسا، تپسیا، جنم، مردیو، بھائے، سنکٹ، بدنامی، سبھی گن اچھے اور بُرے کرشن دوارا بنایا گئے ہیں بھکتی مائے سیوہ ویقتی کو سبھی اچھے گنوں کو وکسط کرنے میں مدد کرتی ہے جو بھکت پریم پوروک بھکتی میں لگے رہتے ہیں انہیں کرشن کی سمردھی، رہسی مائے شکتی اور سروچتہ پر پورا وشواس ہوتا ہے ایسے بھکتوں کے من کرشن میں بستے ہیں ان کا جیون ان کی سیوہ کے لیے سمرپت ہے اور وہ ایک دوسرے کو پربودھ کر کے اور ان کے بارے میں بات چیت کر کے بہت آنند اور سنتوشتی پرابت کرتے ہیں شد بھکتی سیوہ میں لگے بھکتوں کو بھلے ہی ویدک سدھانتوں کی شکشہ یا جیان کی کمی ہو کرشن دوارا بھیتر سے مدد کی جاتی ہے جو ویقتیگت روپ سے اجیانتہ سے پیدا ہوئے اندھیرے کو نشٹ کر دیتے ہیں ارجن نے کرشن کی ستھیتی کو بھگوان کے سروچ ویقتتو پرم نیواس اور پرم ستی شدتم پارلوکک اور مول ویقتی اجنما مہانتم مول اور سبھی کے بھگوان کے روپ میں محسوس کیا ہے اب ارجن اور ادھک جاننا چاہتا ہے بھگوان کرشن اور ادھک بتاتے ہیں اور پھر نشکرش نکالتے ہیں سبھی بھوی سندر اور شاندار رچنائیں میرے ویبھو کی ایک چنگاری سے اتپن ہوتی ہیں ادھیائے گیارہ سارو بھوم سوروپ نردوش لوگوں کو دھوکے بازوں سے بچانے کے لیے ارجن نے کرشن سے اپنے سارو بھومک روپ کو پردرشت کر کے اپنی دیویتہ ثابت کرنے کے لیے کہا ایک ایسا روپ جسے بھگوان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی ویقتی کو دکھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے کرشن ارجن کو دیویدرشتی دیتے ہیں جس کے دوارہ وہ شاندار چمکدار اسیمت سارو بھومک روپ کو دیکھ سکتا ہے جو ایک ہی ستھان پر وہ سب کچھ پرکٹ کرتا ہے جو کبھی تھا یا اب ہے یا ہوگا ارجن ہاتھ چوڑ کر پرنام کرتا ہے اور بھگوان کی ستتی کرتا ہے تب کرشن نے کھلاسہ کیا کہ پانچ پانڈووں کو چھوڑ کر یدھ کے میدان میں اکٹھے ہوئے سب ہی سینک مارے جائیں گے اس لیے کرشن ارجن کو اپنے سادھن کے روپ میں لڑنے کے لیے پروچساہت کرتے ہیں اور اسے جیت اور ایک سمردھ راج کی گارنٹی دیتے ہیں ارجن نے کرشن سے اپنا بھایا وہاں روپ واپس لینے اور اپنا مول روپ دکھانے کا انورود کیا اس کے بعد بھگوان اپنا چار بھجاؤں والا روپ پردرشت کرتے ہیں اور انت میں اپنا مول دو بھجاؤں والا روپ پردرشت کرتے ہیں بھگوان کے سندر مانویے روپ کو دیکھ کر ارجن شانت ہو جاتا ہے جو ویقتی شد بھکتی میں لگا ہوا ہے وہ اس روپ کو دیکھ سکتا ہے ادھیائے بارہ بھکتی سیوہ ارجن پوچھتا ہے کون ادھک پریپورن ہے بھگوان کے ویقتیگت سوروپ کی پوجا اور سیوہ کرنے والا بھکت یا نرکار برہم کا دھیان کرنے والا پارلوکک وادی کرشن اتر دیتے ہیں جو بھکت اپنا من میرے ویقتیگت سوروپ پر کیندرت کرتا ہے وہ سب سے اتتم ہے کیونکہ بھکتی سیوہ من اور اندریوں کو نیوجت کرتی ہے یہ ایک دہداری آتما کے لیے سرووچ گنتوی تک پہنچنے کا آسان پرکرتک طریقہ ہے اویکتک مارگ اپرکرتک اور کٹھنائیوں سے بھرا ہے کرشن اس کی انوشنسہ نہیں کرتے بھکتی سیوہ کے سرووچ چرن میں بھکتی کی چیتنا پوری طرح سے کرشن پر کیندرت ہوتی ہے اس سے ایک قدم نیچے نیامک بھکتی سیوہ کا ابھیاس ہے اس سے بھی نیچلا ہے کرم یوگ کرم کے پھل کا تیاغ سرووچ پرابتی کی اپرتیکش پرکریاؤں میں دھیان اور گیان کا وکاس شامل ہے ایک بھکت جو شدھ وشے شگ्य سہنشیل آتما سنیمی سمدرشی غیر ایرشیہ جھوٹے اہنکار سے مکت سبھی جیوہوں کے پرتی مطرتہ پورن اور مطروں اور شتروں کے پرتی سمان ہے وہ بھگوان کو پریہ ہے ادھیائت تیرہ پرکرتی بھوکتا اور چیتنا ارجن پرکرتی پرکرتی پرش بھوکتا کشیتر 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 گیان کشیتر کا گھیاتا گیان گیان اور گیان گیان کی وستو کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کرشن بتاتے ہیں کہ کشیتر واتا نکولت آتما کی گتیویدھی کا کشیتر ہے اس کے بھیتر جیو اور پرمیشور دونوں رہتے ہیں جنہیں کشیتر گیان کشیتر کے گھیاتا کہا جاتا ہے گیان گیان کا ارث ہے شریر اور اس کے جاننے والوں کی سمجھ گیان میں ونمرتہ اہنسہ سہنشیلتہ سوچھتہ آتمنیانترن جھوٹے اہنکار کی انوپستھیتی اور سکھد اور اپریے گھٹناوں کے بیچ سمچتتا جیسے گن شامل ہوتے ہیں گیان گیان کا وشعہ پرماتما ہے پرکرتی پرکرتی سبھی بھوتک کارنوں اور پربھاو کا کارن ہے دو پرش یا بھوکتہ جیو اور پرماتما ہے ایک ویکتی جو یہ دیکھ سکتا ہے کہ ویکتیگت آتما اور پرماتما ویبھن پرکار کے بھوتک شریروں میں جن میں وہ سفلتا پوروک رہتے ہیں اپریورتت رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس انتکال کا درشن ہے شریر اور شریر کے گھاتا کے بیچ کے انتر کو سمجھنے اور بھوتک بندھن سے مکتی کی پرکریہ کو سمجھنے سے ویکتی سروچ لکشے تک پہنچ جاتا ہے ادھیائے چودھ بھوتک پرکریتی کے تین گن سمپورن بھوتک پدارت بھوتک پرکریتی کے تین گنوں کا سروت ہے اچھائی جنون اور اجیان یہ ویدھائیں بدھ آتما پر اپنا پربھاو ڈالنے میں پرتِسپردھا کرتی ہیں کام کے طور طریقوں کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سکریے ہیں ہم نہیں اور ہم الگ ہیں اس پرکار بھوتک پرکریتی کا پربھاو دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے اور ہم کرشن کے آدھیاتمک سوروپ کو پرابت کر لیتے ہیں ستوگن پرکاشت کرتا ہے یہ ویکتی کو سبھی پاپوں سے مکت کرتا ہے لیکن اسے خوشی اور گیان کی انبھوتی کراتا ہے جو ویکتی ستوگن میں مرتا ہے وہ اچھ لوکوں کو پرابت کرتا ہے رجوگن سے پرابت ویکتی اسیمت بھوتک سکھ ویشیشکر یون سکھ کی اسیمت اچھاؤں سے گرست رہتا ہے ان اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے اسے ہمیشہ کڑی محنت کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جو اسے پاپ پورن پرتکریاؤں سے باندھتا ہے جس کے پرنام سوروپ دکھ ہوتا ہے رجوگنی ویکتی پہلے سے پرابت پد سے کبھی سنتوشت نہیں ہوتا مرتیو کے بعد وہ پھر سے سکام گتی ویدھیوں میں لگے ویکتیوں کے بیچ پرثوی پر جنم لیتا ہے تموگن کا ارث ہے بھرم یہ پاگلپن آلس्य آلس्य اور مورکھتا کو بڑھاوا دیتا ہے یدی کوئی اجیانتہ کی عوستہ میں مر جاتا ہے تو اسے پشو سامراج یا نارکی یہ لوک میں جنم لینا پڑتا ہے جو ویکتی تینوں گنوں کو پار کر جاتا ہے وہ اپنے ویوہار میں ستھر ہوتا ہے استھائی بھوتک شریر سے الگ ہوتا ہے اور مطروں تتھا شتروں کے پرتی سمان روپ سے پرورت ہوتا ہے ایسے دیویگنوں کو بھکتی سیوہ میں پون سن لگنتہ سے پرابت کیا جا سکتا ہے ادھیائے پندرہ سروچ ویکتی کا یوگ اس بھوتک سنسار کا ورکش واسطوک ورکش آدھیاتمک سنسار کا پرتیبیمب ماتر ہے جس طرح ایک پیڑ کا پرتیبیمب پانی پرستھت ہوتا ہے اسی طرح آدھیاتمک دنیا کا بھوتک پرتیبیمب اچھا پرستھت ہوتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں شروع یا سماپت ہوتا ہے یہ پرتیبیمبت ورکش بھوتک پرکرتی کے تین گنوں دوارہ پوشت ہوتا ہے اس کی پتیاں ویدک رچائیں ہیں اور اس کی ٹہنیاں اندریوں کی وستویں ہیں جو ویکتی سوینگ کو اس ورکش سے الگ کرنا چاہتا ہے اسے ویراغی کے ہتھیار سے اسے کاٹ دینا چاہیے اور سروچ بھگوان کی شرن لینی چاہیے اس دنیا میں ہر کوئی اچھوک ہے لیکن آدھیاتمک دنیا میں ہر کوئی اچھوک ہے اور انی سبھی سے پرے سروچ ویکتی کرشن ہے اس دنیا میں ہر کوئی اچھوک ہے لیکن آدھیاتمک دنیا میں ہر کوئی اچھوک ہے اور انی سبھی سے پرے سروچ ویکتی کرشن ہے ادھیائے سولہ دیوی اور آسوری پرکرتیاں سرجت پرانیوں کے دو ورگ دیویے اور آسوری الگ الگ گنوں سے سمپن ہیں ارجن جیسے دھرماتمہ پرشوں میں ایشوریہ گن ہوتے ہیں دان، آتما سنیم، نمرتا، شیل، کشما، سوچھتا، تپسیا، سادگی، اہنسا، ستیتا، شانتی، نربہتا، کرودھ سے مکتی، آدھیاتمک جعان کی کھیتی، دوش سے گھنا خوج، سبھی جیویت پرانیوں کے لیے کرونا، لوبھ سے مکتی اور ستھر درسنکلپ، ابھیمان، کرودھ، ایرشیا، کٹھوڑتا، اہنکار، اجیانتا، نرلجتا، اسوچھتا اور انوچت ویوہار جیسے آسوری گن لوگوں کو بھرم کے جال میں باندھ دیتے ہیں جس سے انہیں بار بار آسوری یونی میں جنم لینا پڑتا ہے کرشن کے پاس جانے میں اسمرت، راکشس، دھیرے دھیرے نرک میں ڈوب جاتے ہیں دو پرکار کی کارروائی، وینیمیت اور انیمیت، الگ الگ پرینام دیتی ہے جو ویکتی شاستری آدیشوں کا تیاغ کرتا ہے، اسے نہ تو پورنتہ ملتی ہے، نہ خوشی، نہ ہی سروچ گنتوی شاستر دوارا نیانتریت لوگ سمجھتے ہیں کہ کرتوی کیا ہے اور کیا نہیں وہ آتما پرابتی کے لیے انکول کاریا کر کے دھیرے دھیرے سروچ گنتوی پرابت کرتے ہیں ادھیائے سترہ آستھا کے ویبھاجن ارجن پوچھتا ہے پرکرتی کا کونسا طریقہ ان لوگوں کو نیانتریت کرتا ہے جو شاستر کے صدھانتوں کا پالن نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی کلپنا کے انسار پوجا کرتے ہیں ادھر میں کریشن ویبھن پرکار کے وشواس، بھوجن، دان، تپسیا، بلیدان اور تپسیا کا وشلیشن کرتے ہیں جو بھوتک پرکرتی کے ویبھن گنوں کو چہنیت کرتے ہیں تین شبد اوم تتھ ستھ سروچ پرم ستھ کا پرتی کا اتمک پرتی ندھتو ہے اوم سروچ کو انگیت کرتا ہے تتھ کا اپیوگ بھوتک بندھن سے مکت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے اور ستھ انگیت کرتا ہے کہ پورن ستھ بھکتی سیوہ کا ادھشش ہے ایشور میں وشواس کے بنا کیا گیا کوئی بھی یگ्य، دان یا تپسیا اصت، انیتیا کہلاتی ہے ادھیائے اٹھارہ، نشکرش، تیاغ کی پورنتا ارجن نے کریشن سے تیاغ، تیاغ اور سنیاس جیون کا تیاغ آدیش کے ادھشش کے بارے میں پوچھا کریشن انہیں اور کرم کے پانچ کارنوں کرم کو پریرد کرنے والے تین کارکوں اور کرم کے تین گھٹکوں کی ویاکھیا کرتے ہیں وہ بھوتک پرکرتی کے تین گھڑوں میں سے پرتیق کے انسار، کارروائی، سمجھ، درسنکلپ، خوشی اور کام کا بھی ورنن کرتا ہے ویاکتی اپنا کارے کر کے پونتا پرابت کرتا ہے دوسرے کا نہیں کیونکہ نردھارت کرتوی کبھی بھی پاپ پون پرتکریاؤں سے پربھاوت نہیں ہوتے ہیں اس پرکار ویاکتی کو پرینام کی آسکتی یا اپیکشا کے بینا کرتوی کی طرح کام کرنا چاہیے منوشی کو اپنا کرتوی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے آتما ساکشاتکار کا سروچ منچ کریشن کی شد بھکتی ہے تدنوسار کریشن ارجن کو ہمیشہ ان پر نربھر رہنے ان کے سنرکشن میں کام کرنے اور ان کے پرتی سچیت رہنے کی سلاح دیتے ہیں یدی ارجن کریشن کے لیے لڑنے سے انکار کرتا ہے تو بھی اسے یدھ میں گھسیٹا جائے گا کیونکہ ایک کشتریہ کے روپ میں لڑنا اس کا سوہبھاو ہے پھر بھی وہ یہ نرنے لینے کے لیے سوتنتر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے کریشن کی کرپا سے ارجن کا بھرم اور سندےہ دور ہو جاتا ہے اور وہ کریشن کے نردیشوں کے انسار لڑنے کا وکلپ چنتا ہے دوستو ابھی آپ نے سمپون گیتا سارکارت سمجھا مہا بھارت یدھ کے دوران کریشن اور ارجن کے بیچ ہوئے سمباد کو سنا امید ہے کہ آپ کو بھی اپنے بہت سے پرشنوں کا اتر مل گیا ہوگا اتح آپ سے نیویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی کرے تاکہ ہمارے اور بھی بھائی اس کا فائدہ اٹھا سکے آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد بھائی سکتہ